مسلمانوں تم اپنی دکانوں کو خالی کر دو جہادیوں یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ لف جہاد کرنے والو تم پندرہ جون سے پہلے پہلے ان دکانوں کو خالی کر دو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا اس طرح کے پوسٹر لگائے جا رہے ہیں اتراخن کے اتراخاشی میں مسلمانوں کی دکانوں پر کیا ہے پورا معاملہ اس ویڈیو میں ہم آگے آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے پہلے درخواست ہے جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ لے لیجئے یا ملہ ٹائمز کو فیننشلی سپورٹ کیجئے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اتراخن میں ایک جگہ ہے اتراخاشی اور وہاں پچھلے چھبیس مئی کو ایک معاملہ سامنے آیا عوید خان نام کا ایک نوجوان ایک ہندو لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا اس کے ساتھ جتندر سنگ سینی نام کا ایک ہندو شخص بھی موجود تھا بجرنگدل کے غنڈوں نے یا ہندو سماس سے تعلق رکھنے والوں نے عوید خان پر الزام لگایا کہ نابالغ ہندو لڑکی کو بھگا کر لے کر جا رہا تھا اس کا گھراؤ کیا گیا اور پھر پولیس کے ہاں پورا معاملہ پہنچ گیا پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا پوسکو ایٹ کے تحت کیس درج کیا گیا یہ پورا معاملہ ہو جانے کے بعد اتراخاشی کے رہنے والے ہندو سماس کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف حلہ بول دیا مسلمانوں کے خلاف لگتار احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ ملزم صرف عبید خان نہیں بلکہ تمام مسلمان ہیں اور ان تمام کو یہ جگہ خالے کر دینی چاہیے ان سب کو اتراخاشی سے چلے جانا چاہیے پہلی فرصت میں مسلمانوں کی دکانوں کو بند کرا دیا گیا تقریباً تیس سے زیادہ مسلمانوں کی دکانیں اتراخاشی میں بند ہیں اور زبردستی ان کی دکانوں کو بند کرائے گیا اور اب ان بند دکانوں پر پوشٹر لگائے جا رہے ہیں اور جن پوشٹروں میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اپنی دکانوں کو خالے کر دو کسی پوشٹر میں یہ لکھا جا رہا ہے لب جہاد کرنے والو پندرہ جون کی مہا پنچائج سے پہلے تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی پوشٹر میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کی اب بالکل اجازت نہیں ہے پولیس میں معاملہ پہنچ چکا ہے اور پولیس نے ان پوشٹروں کو کچھ دکانوں سے ہٹا دیا ہے کچھ دکانوں پر ابھی تک پوشٹر لگا ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا پوشٹر لگا رہے ہیں ہم ان کی جانچ کر رہے ہیں اور حالات کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا اس بیچ نو دکانداروں کے مالک ایسے سامنے آیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ جب بات یہاں پر آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی دکان خالی کر دینا چاہئے تو جن مسلمانوں نے ہماری دکانوں کو قرائے پر لے رکھا ہے ہم اپنی دکانوں کو ان سے خالی کرا لیں گے حالانکہ ایک دو مکان مالک ایسے بھی سامنے آیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے ناروں کا اس طرح کے پوشٹر کا مطلب ہے ماحول کو خراب کرنا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہندو مسلمان دیش میں ایک ساتھ رہتے ہوئے ہیں اور یہاں بھی رہیں گے دوسری طرف وہاں کے مقامی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پچھلے تیریس سالوں سے ہیں چالیس سالوں سے ہیں ساٹھ سالوں سے ہیں ہماری کئی نسلیں یہاں سے تعلق رکھتی ہیں ہمیں شہر کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں یہاں ہماری تجارت ہے یہاں ہمارا گھر ہے یہاں ہماری پروپٹی ہے اور یہی ہم پلے بڑے ہیں یہاں سے چھوڑ کر جانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا مسلمان تاجروں نے پچھلے دنوں ڈی ایس پی سے بھی ملاقات کی پورے معاملے سے انہیں واقف کرائے اور کہا گیا کہ یہ لگتار ان کی دکانوں کو بند رکھا گیا ہے دو ہفتہ کا وقت تقریبا ہو چکا ہے جب سے ان کی دکانیں بند ہیں دکانوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو نقصان ہو رہا ہے ان کی جو معاشی حالات تھے وہ خراب ہو رہی ہے ان کے گھر میں فاقہ کی نوبت آ سکتی ہے آخر کب تک ہماری دکانوں کو بند رکھا جائے گا دکان کھولنے کی اجازت دی جائے پولیس پرشاسن کے طرف سے کہا گیا کہ ابھی پندرہ جون کی مہا پنچائت ہونے دیجئے مہا اور کچھ بہتر ہوتا ہے تب آپ لوگ دکان کھولیں گے لیکن اس بیچ اب ان کی دکانوں کو خالی کرانے کی ہی دھمکی دی جا رہی ہے پوشٹر لگایا جا رہے ہیں وہاں یعنی اترکاشی میں پندرہ جون کو ایک مہا پنچائت بھی ہونے والی ہے اسی معاملے کو لے کر کے کہ عبید خان کو کیا سزا دی جائے اور کیوں یہ ایک نبالغ ہندو لڑکی کو لے کر جا رہا تھا الزام لگ رہا ہے لف جہاد کرنے کا حالانکہ جتندر سینی بھی عبید خان کے ساتھ تھے اور جو دوسرے ذراعے سے خبر آئی ہوئی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی تھے اپنی رضا مندی سے جا رہے تھے لف جہاد کا یہاں پر کوئی انگل ہے ہی نہیں لیکن بجرنگ دل اور ہندو سماج کے طرف سے زبردستی لف جہاد کا الزام لگایا گیا پولیس میں معاملہ جا چکا ہے پولیس تحقیق کرے گی انکوائری کرے گی کیا سچائی ہے کیا کیسے پوس کو ایکٹ بھی لگایا گیا ہے ان سب کے باوجود وہاں کے سماج نے اور ہندو سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے ہاتھ میں لائن آرڈر کو لے لیا ہے قانون کو لے لیا ہے مسلمانوں کو دھمکی دی جا رہی ہے دکان خالی کرنے کو کہا جا رہا ہے ان کی دکانوں کو بند کرا دیا گیا ہے اور معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور روزانہ پوسٹر لگائے جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ صرف ایک دن پوسٹر لگا کر چھوڑ دیا تا ہے بلکہ ایک دن پوسٹر لگا جاتا ہے پولیس ان پوسٹروں کو ہٹاتی ہے پھر دوبارہ پوسٹر لگا دیا تا ہے اور کہیں نہ کہیں پولیس بھی یہاں پر سستی سے کام لے رہی ہے جو پوسٹر لگانے والے شرپسند اناثر ہیں ان کو ابھی تک پولیس گرفتار کرنے میں ناکام ہے یہ معاملہ ہے اترا کھن کے اترا کاشی کا ہندوستان ہی کا ایک رقبہ ایسا ہے جہاں پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی دکانیں خالی کر دو تم یہاں سے چلے جاؤ اور اگر پندرہ جون سے پہلے تم نہیں گئے تو تمہارا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں